ناظرین اگرامی پاکستان کے پاس ایسے ایسے ہتھیار موجود ہیں جو دنیا میں نہ تو انڈیا کے پاس موجود ہیں اور نہ ہی امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہوں گے اس لیے جیسے بھی حالات ہو پاکستان کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ترین کام ہے آج ہم ایسے ہی کچھ پاکستان کے خفیہ ہتھیاروں کے حوالے سے بات کریں گے جن کا علم بہت ہی کم لوگوں کو ہے پاکستان نے اپنے ان خفیہ ہتھیاروں کو آج تک اعلانیہ طور پر لانچ نہیں کیا اور نہ ہی پاکستانی فوج ان کی تصدیق کرتی ہے مگر وقفے وقفے سے یہ ہتھیار خبروں کی زینت بن کر دشمن کی نیندے اڑاتے رہتے ہیں ناظرین اگرامی آج کی اس زیر نظر ویڈیو میں ہم پاکستان کے دس سب سے بہترین اور خفیہ ہتھیاروں کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں شاید کوئی دوسرا چینل نہیں بتا پائے گا ناظرین نمبر ون تیمور میزائل دوستو ایک اندازے کے مطابق پاکستان تیمور نامی بینل برے آزمی میزائل بنا چکا ہے جو کہ سات ہزار کلومیٹر رینج کا حامل ہے اس ممکنہ اتھیار سے امریکہ سخت پریشان ہے امریکہ کی اس پریشانی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے دور اقتدار کے آخر میں پاکستان کو امداد کے عوض اپنے میزائلوں کی رینج کم کرنے کی سلسلے میں بات کی تھی جسے سابقا وزیر آزم نواز شریف نے جنرل راہیل شریف کے خوف سے ٹھکرا دیا تھا دوستو امریکہ کی خواہش یہ تھی کہ امداد کے عوض پاکستانی میزائلوں کی رینج اس قدر کم کر دی جائے کہ میزائل اسرائیل تک کبھی نہ پہنچ پائیں اور اس معایدے کی بدولت پاکستان کا تیمور میزائل پروگرام بھی ختم ہو جائے ناظرین نمبر ٹو دنیا کا سمال ایٹم بم پاکستان کا دوسرے نمبر پر خفیہ ترین ہتھیار دنیا کے سب سے چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کو تصور کیا جاتا ہے دوزار ایک میں جنرل پرویز مشرف نے ایک اجلاس کے دوران امریکی عوض داروں کے سامنے حیرت انگیز انکشافات کیے تھے کہ پاکستان کریٹیکر لیمٹ سے کام مقدار میں فلوٹینیم کو استعمال کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے جس پر امریکی عوض دار سخت پریشانی میں مبتلاح ہو گئے گویا کہ پرویز مشرف نے امریکیوں کے سامنے حالات کی نزاکت کو بامتے ہوئے انکشاف تو کر دیا لیکن پاک وہ انہیں باقاعدہ طور پر کبھی ایسے خفیہ ہتھیاروں کے ہونے کی تصدیق نہیں کی اور اس راز کو آج تک رازی رکھا گیا ہے ناظرین نمبر تھری کمرشل تیاروں میں ایٹم بم گرانے کی ترامیم دوستو انتہائی محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں موقع طور پر چند کمرشل تیاروں میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں جن کی بدولت ضرورت پڑھنے پر ان کے ذریعے کسی بھی دشمن ملک میں ہیروشیما اور ناغہ ساکھی طرز کا ایٹمی حملہ کیا جا سکتا ہے اور ان تیاروں میں کی گئی تبدیلیوں کا ڈیزائن اس قدر مختصر ہے کہ کوئی تیارہ ساز کمپنی اس معمولی سی تبدیلی کے پیچھے چھپا راز کبھی بھی سمع نہیں پائے گی ناظرین نمبر فور ہائیڈروجن بام ناظرین اگرامی ایک منظم اندازے کے مطابق پاکستان نے دوزار بارہ میں ہائیڈروجن بام تیار کر لیا تھا اگرچہ ہائیڈروجن بام سے متعلق ابھی تک فوج کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا لیکن دشمن کے دلوں میں دہشت پیدا کرنے والا یہ ہتھیار خفیہ ہتھیاروں کی لسٹ میں ہمارے پاس چوتھے نمبر پر آتا ہے بعض امریکی ماہرین کے مطابق 3 ستمبر 2017 کو شمالی کوریا نے جس ہائیڈروجن بام کا تجربہ کیا اس کی ٹیکنالوجی پاکستان نے شمالی کوریا کو فروت کی تھی ناظرین نمبر فائیو سٹیلت نیوکلئر ٹارپیڈو دوستو ٹارپیڈو ایک ایسا ہتھیار ہوتا ہے جو زیرے سمندر عبدوز کی طرح سفر کر کے سمندر میں موجود کسی بھی بیری بیڑے یا عبدوز کو اپنی تباہی کا نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے ممکنا طور پر پاکستان نے عام ٹارپیڈو کی طرح ایٹم بام سے لیس ایٹمی ٹارپیڈو بھی تیار کر لیا ہے جسے خاموشی سے دشمن کے وسیعوں اوریز بندرگاہوں یا سمندر میں موجود بڑے پیمانے پر دشمن کے جنگی بیڑوں کو ایک ساتھ ٹکانے لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دوستو واضح ہے کہ سوویٹ یونین نے 1955 میں نیوکلئر ٹارپیڈو کا کامیاب تجربہ کیا تھا جبکہ پاکستان کے لیے اس قسم کا اتھیار تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ناظرین نمبر سیکس سولر ڈرون دوستو دوزار پندرہ میں یہ خبر اخبارات کی زینت بنی جس میں بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد میں موجود نیچن یونیورسٹی آف سائنس ٹیکنالوجی کے طالب علموں نے سولر ڈرون کو تیار کر لیا ہے اور یہ بھی اطلاعات ملی تھی کہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی زیرے نگرانی سولر ڈرون پروجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع کر دیا گیا ہے بعد ازی اس خبر کو منظر نامے سے بلکل گائب کر دیا گیا اور گمان کیا جاتا ہے کہ اس عام پروجیکٹ کو ابھی تک خفیہ طور پر سرانجام دیا جا رہا ہے واضح ہے کہ سولر ڈرون مستقبل قریب میں سیٹلائٹ کی جگہ لے لیں گے کیونکہ سولر ڈرون کئی ماہ کے طویل عرصے کے لیے انتہائی بلندی پر مسلسل اور خودکار طریقے سے پرواز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور دشمن کے علاقے سے متعلق عام مطلوبہ معلومات پہنچانے میں اپنا قلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں نازی نمبر سیون الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن دوستو الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن ایسے اتھیار کو کہا جاتا ہے جو نہائیت خاموشی سے دشمن کے کسی بھی مخصوص علاقے میں موجود تمام تر معاصلاتی نظام کو صرف ایک سیکنڈ کے مختصر وقت میں درہم برہم کرنے کی اہلیت رکھتا ہو مطلب یہ اتھیار نہائیت خاموشی سے دشمن کے بجلی پر چلنے والے تمام تر نظام کو مفلوج کر سکتا ہے جس میں دشمن کے میزیز سسٹم انٹی ائرکرافٹ اور انٹی میزیز سسٹم اور دیگر سینکڑوں نظام شامل ہیں کچھ عرصہ قبل اس سے متعلق خبر میڈیا کی زینت بنی جس میں بتایا گیا کہ پاکستانی سٹوڈنٹ اس پہچیدہ اور مشکل ٹیکنالوجی کو اجاد کرنے میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں جبکہ بعد عزی اس خبر کو بھی منظر نامے سے بلکل گائب کر دیا گیا ناظی نمبر ایٹ پاکستان کا خفیہ لیزر اتھیار دوستو پاکستان آرمی نے پچیس اپریل دوزار بارہ کو مزفرگڑ میں منقی جنگی مشکوں میں لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے دشمن کے ٹینکوں کے انجن بند کرنے کا عملی مظاہرہ کیا تھا لیکن اب ممکنا طور پر پاکستان اس ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ کامیابیاں سمیٹ چکا ہے مختلف اقسام کے لیزر اتھیار تیار کر لیے گئے ہیں ان اتھیاروں کو بھی ابھی تک خفیہ ہی رکھا گیا ہے ناظی نمبر نائن ہیٹ سیگنیچر کو چھپانے والا نیڈ دوستو یہ خبر بھی گردش میں ہے کہ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینیز نے اپنی انتھا کابشوں سے ایک ایسا جال تیار کر لیا ہے جسے اگر کسی قسم کے اصلے ایٹم بم یا پھر کسی بھی ایٹمی میزیل پر ڈال دیا جائے تو یہ جال جدید تین امریکی اسرائیلی اور روسی ریڈارز اور سیٹالائٹ کی نظروں سے ان چیزوں کو محفوظ بناتا ہے گزشتہ سال میں بھارت نے اسرائیل سے ایسے ڈرون اور دیگر سازو سامان خفیہ طریقے سے حاصل کیے ہیں جو زیر زمین بنکرز میں موجود اسلحہ اور دیگر ایشیاں کی نشاندائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن پاکستان کے پاس موجود اس ممکنہ ٹیکنالوجی سے یہ تمام تر دشمن کے کسی بھی کام نہیں آنے والی ناظرین ہمارے پاس آخری نمبر پر یعنی دسویں نمبر پر ہے مضبوط ترین آرمڈ دوزار تین میں جب آپریشن ایراکی فریڈم کے نام پر امریکی ایم وان ابراہم ٹینک ایراک کی گلیوں میں دندنانے اور تباہی پھیلانے لگے تو ایراک بر میں پھیلے مجاہدین سر توڑ کوشش کرنے کے باوجود ان امریکی ٹینکوں کو موثر حملے کے بعد بھی تباہ نہیں کر پائے تھے کیونکہ ان ٹینکوں کے اوپر اور اردگرد ایسی مضبوط ترین دات کو لگایا گیا تھا جس پر ہر طرح کا تھیار بے اثر ثابت ہوا بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دات دراصل یورینیم کے مرکب سے بنائی گئی تھی دوستو یہ دات دنیا کی مضبوط ترین اور خفیہ رکھی جانے والی دات ہیں خبر کے مطابق پاکستانی آرمی کے زیرے انتظام خفیہ لیبارٹری سینٹر میں اس دات کو کامیابی سے تخلیق کر لیا گیا ہے جبکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی سخت ترین دات ہونے کی وجہ سے اس دات کے ٹکڑوں کا استعمال پاکستان کے کئی میزیلوں کے نچلے حصے یعنی راکٹ بوسٹر کی تھرست کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اس دات کی تخلیق اور اس کے استعمال کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے نہ زینگرامی جیسے بھی حالات ہوں پاکستان کو ہرانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ترین کام ہے اس لیے اب دشمن کو بھی سمیں لینا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کسی حال میں بھی پنگا لینا مہنگا پڑ سکتا ہے تو دوستو یہ تھے پاکستان کے وہ ہتھیار جن کی بدولت دشمن کبھی بھی پاکستان کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اور اگر دشمن میری آنکھ سے دیکھنے کی گلتی کر بیٹھے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی ہتھیار دشمن کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا تو دوستو اب تک کی اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ